ہیلو دوستو تو آج ہم جاننے والے ہیں موہ سے یعنی کی ایکنی اب دیکھئے یہ ہمیں کیسے ہو سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کون کونسی دوائیاں لینی چاہیے ہیں یا پھر آپ کو اس میں بتانے والے ہیں کہ ہم گھر کے جو کیا کیا جو ہے کھا سکتے ہیں یا کیا لگا سکتے ہیں وہ اس میں ہم بتانے والے ہیں کہ آپ اپنا گھرے لوپ اپچار اس میں کیسے کر سکتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلا ہم جان لیتے ہیں کہ ایکنی ہوتا کیا مطلب کی موہ سے کیا ہوتے ہیں تو دیکھئے موہ سے ایک سامانیر توچہ روک ہے جو تب ہوتا ہے جب توچہ کی تیل گرنتیاں ازیق تیل کا اتفادن کرتی ہیں اور توچہ کی روم چھدر بند ہو جاتے ہیں یہ عام طور پر چہرے گردن پیٹ اور چھاتی پر دکھائی دیتا ہے موہ سے مکھے تک کسورہ باشتہ میں ہوتے ہیں لیکن یہ ہے کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں دیکھئے یہ کسورہ باشتہ میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اور یہ کسی بھی عمر میں ہو سکتے ہیں اب دیکھئے یہ جو ہے اس کے کارن کیا کیا ہو سکتے ہیں جن کے کارن یہ ہو جاتا ہے ہمیں موہ سے نکل آتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمیں مین پانچ لکشن ہے کارن ہے جو کہ ہمیں ہمیں جو ہے کبھی کبھی ایکنی یا پھر موہ سے ہو جاتے ہیں دیکھئے سب سے پہلا ہے موہ سے ہمیں ہمارے چہرے پر یا ہمارا بوڈی پر کسی بھی انگ پر دکھائی دینے لگتے ہیں نمبر چار ہے ہمارا ہارمونل پریورسن مطلب کہ ہمیں جو کسوریہ بستہ سے گروہ بستہ ہو جاتے ہیں یا پھر مانسک دھرام یا کسی بھی انہیں کسی بھی چین جیز ہمارے بوڈی میں آتے ہیں تو اس کے کارن بھی کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمیں موہ سے ہمارے چہرے پر نکل آتے ہیں اور ہمارے چہرے پر کیا ہمارے کسی بھی سریر پر نکل کر آ سکتے ہیں جیسے گردن کمر یا پھر پیٹ پر بھی آپ کے نکل کر آ سکتے ہیں نمبر پانچ ریز میں ہمارے یہ پریوری پوار میں کسی کو موہ سے ہوتے ہیں تو آپ کو بھی اس کے اور ہی اکیسی بھی اقیاب بڑھ جاتی ہے مالکہ بن پریور میں کسی کے لیے گھر میں کسی کے لیے بھی ہی ہیں تو اس کے کیلئے بھی presenting حسکتی ہوتے ہیں کہ آپ کو محاسے ہو سکتے ہیں دیکھیں دوستو یہاں پر ہمارے جو محاسے کتنے پرکار کے ہو سکتے ہیں یہ بھی جان لیتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے جو محاسے ہیں وہ چار پرکار کے ہیں اب کون کون سے ہوتے ہیں وہ ہم جان لیتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا ہوتا ہمارا وائٹ ہیٹ مطلب کی جب روم چھتر بند ہوتے ہیں اور دوچہ کے اندر سفید سیر دکھا دیتے ہیں تو ہمیں اسے کہتے ہیں وائٹ ہیٹ دوسرا ہوتا ہے ہمارے بلیک ہیڈز جب روم چھتری کھلا ہو اور تیل کا جواب کالا ہو جاتا ہے تو اسے کہتے ہیں بلیک ہیڈز اب نمبر تین پہتا ہے ہمارا پیمپلس یا پھنسیاں یہ سوجن اور پیلے سپیز سریڈر والے ہوتے ہیں جو بیکٹریا کے کارن ہوتے ہیں اب نمبر چار پہتا ہے ہمارا ششٹک یکنے یہ کمبی روپ ہوتا ہے جس میں توچہ کے اندر دردنا کانٹھے بن جاتی ہیں یہ ہوتے ہیں ہمارے چار پرکار جو ہوتے ہیں ہمارے محاصر ہوتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں دوستو اس میں ٹریٹمنٹ اور میڈیشن میں ہم کون کونسی لے سکتے ہیں جیسے کہ ہمارا جو پیمپلس ہیں وہ ٹھیک ہو جائے تو دیکھیں یہاں پر کریم لے سکتے ہیں آپ جیسے کی کریم اور لوزن ٹوپیکل اور ٹریٹمنٹ بن پوائنٹ بن میں جان لیتے ہیں ہمارا بینجوئل پروکشائیڈ اب یہ دیکھیں اس کے کام کیا ہوتا ہے یہ ہے بیکٹریا کو مارنے اور سوزن کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے یہ ہے عام طور پر حلکے سے مادی محاصروں کے لیے استعمیل کیا جاتا ہے جیسے کچھ مکھ اس پر اس کے جان لیتے ہیں کہ ہمارے جو بینجو پر اکسیڈ ہوتا ہیں وہ کن کون سے ہو سکتے ہیں دیکھیں آپ جیسے کہ آپ جان سکتے ہو بینجو اے سی جہل یہ آپ لگا سکتے ہو یا پھر دوسرا ہوتا ہمارا بریبو جیل کریم یہ آپ لگا سکتے ہو یہ دو کریم ہوتے ہیں جو آپ اس طرح کے جو پیمپلس ہیں ان پر آپ اپلائی کر سکتے ہو اچھی طرح سے ٹھیک ہو جائیں گے اور کوئی بھی دکت آپ کو نہیں ہوگی اب دیکھیں 1.2 میں جان لیتا ہے کہ کون سے ہوتا ہے اس لئے آپ لگا سکتے ہو اس میں سیلسلک ایسی لگا سکتے ہو اب سیلسلک کا کام کیا ہوتا دیکھیں یہ بھی جان لیتے ہیں یہ ہے توجہ کی مرت کوشکاؤں کو ہٹا کر روم چھدروں کو ساف کرتا ہے مطلب کہ آپ کی جو مرت کوشکائیں ہوتے ہیں انہاں ہٹا دیتا ہے اور اس کے دکھے جو ان کے چھدر ہوتا ہے انہاں کھول دیتا ہے ہلکے محاصر کے لئے اچھا ہے اور توجہ کے ایکس پولیشن میں مدد کرتا ہے اب اس موقع ہے اس پاس کیا ہوسکتے ہیں جاتے کہ دیکھیں نائٹروجن اویل فری ایکنی واش آپ یہ لے سکتے ہو یا پھر آپ سپلا سیلسلک فیس بوس لے سکتے ہو یہ دو آتی ہیں دوائیاں جو آپ اس میں لے سکتے ہو یہ دونوں کیم جو ہیں جو آپ کی مرت کوشکائیں ہوتی ہیں انہیں ہٹا کر کے ان کو چھدر کھول دیں گی جس سے کیا ہوگا آپ کے چہرے پر ایک سائننگ سے ہی دکھا دے گی اور اچھا سا فیس آپ کا لگے گا اب دیکھیں دوستو نمبر تین پہ یا بن پنٹ چھری پاتا ہمارا ریٹی نویڈ اب یہ انکہ کے کام ہوتا دیکھیں یہ بھی جان لیتے ہیں یہ بیٹامین اے سے بنے اتپاد ہوتے ہیں جو روم چھدر کو ساپ کرتے ہیں اور توجہ کی پرنی امار کو پرکریا کو بڑاوات دیتے ہیں مذہب کہ آپ کے جو بھی بند چھدر ہوتے ہیں انہوں کو کھول دیتے ہیں اور نئی جو بیپ کوشکائیں انہیں بنانے کا پرویاش کرتے ہیں ٹھیک ہے مادیم سے مادیم مادیم سے گمیر محاصو کی علاج کے لیے استعمیل کیا جا سکتا ہے آپ دیکھیں اس کے اتپاد کیا کر سکتے ہیں جو اس میں ہم یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ رینیٹوں لے سکتے ہو یا پھر آپ ایڈاپلین لے سکتے ہو ابھی ان دونوں کے کیا کام ہوتا ہے دیکھیں یہ جو ہوتا ہے مادیم مارک کے جو بھی پیمپلز ہوتے ہیں یا پھر جو بھی محاصو ہوتے ہیں انہیں ساف کر دیتا ہے اور آپ کا چہرہ سائننگ کو دکھائی دینے لگتا ہے اب دیکھیں ہمارا یہاں پر نمبر دو پر آ جاتا ہے ہمارا موقع دبائی ہے جیسے کہ ہم کھانے والی دبائی ہے کون کون چیز میں لے سکتے ہو جیسے کہ انٹی انٹیوائیٹک میں لے سکتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں انٹیوائیٹک محاصو میں محاصو میں ہونے والے بیکٹریل سنگرمن کو رکھنے کے لئے موقع کیا جاتا ہے یہ ہے عام طور پر یہ ہے عام طور پر یہ ہے گمبیر محاصو کیلئے دیا جاتا ہے ڈکس دوکسی سائیکلین لے سکتے ہو یا پھر مینو سائیکلین لے سکتے ہو دو دبائیاں ہیں ان میں آپ اگر زیادہ آپ کے چہرے پر محاسے ہیں تو اس کنڈیشن میں آپ ان دو دبائیاں کو لے سکتے ہیں ان دو انٹیوائی ٹکس کو لے سکتے ہو اب دیکھئے 2.12 میں آتا ہے آپ کا ہارمونل اپچار دیکھئے اب ان میں سے آپ کون کون سی دبائی لے سکتے ہو اور اس کا کیسے آپ کچھیں ہرمونل ایسنٹولن کے قارن ہونے والے محاصل کے علاج کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اورل کونٹرا سیپٹی فلم اب یہ دیکھئے ہرمونل محاصل کے علاج میں مدد کرتی ہے اب دیکھیں یہاں پر جو ہوتی ہے ہمارے اورل کونٹرا سیپٹک پلز ہوتی ہیں جو کہ ہمارے ہرمونل جیسے کہ آپ جو پریگننسی میں ہوتے ہیں تو اس ٹائم جو ہی یہ والی جو ہمارے کام کرتی ہیں اور اس سے جو لیڈی جو ہوتی ہیں ان کا چہرہ پریگننسی ٹائم جو اچھا سے دکھتا ہے اور کوئی دکھت نہیں ہوتی ہے اب دیکھیں دوستو ہم یہاں پر جان لیتے ہیں ٹین نمبر میں ٹین نمبر میں ہوتی ہے ہماری اسکین کیر اتفاد اب دیکھیں جیسے کہ آپ موشیرائیزر موشیرائیزر لے سکتے ہو جیسے کہ ایسا موشیرائیزر چننیں جو نون کومیڈو جینک ہو جیسے جو روم چھدروں کو بند نہ کریں جیسے کہ آپ لے سکتے ہو اس میں سیٹا فیل لے سکتے ہو سیٹا فیل موشیرائیزر لسن لے سکتے ہو یہ کیا کرے گا آپ کے جو روم چھدر ہو سب بند نہ ہی کرے گا اور چہرے پر سائننگ دکھائے گا یا پھر سنی سکرین لے سکتے ہو جیسے کہ آپ کوئی بھی سنی سکرین یہاں پر یوچ کر سکتے ہو جس سے آپ کا چہرہ صاف دکھائے گا جیسے کہ موہنسے والے توجہ کے لیے ایک ہلکہ اوئل فری سنی سکرین لے سکتے ہو جیسے کہ آپ لے سکتے ہو لاریک پورشے انٹے لوش سنی سکرین یہ آپ لے سکتے ہو اس سے کیوں گا آپ کا چہرہ صحیح دکھائے گا اب دیکھ دوستہ ہمارا آجاتا ہے گھرہلو اپچار ہم گھرے لوگ چار میں کیا کیا لے سکتے ہیں کیا کیا لگا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلا ہمارا آتا ہے نمبر ایک پاس آتا ہے ہمارا الیورا جیل آپ الیورا جیل کا یوچ کر سکتے ہو فیس پر لگانے کے لیے جس سے کیوں گا آپ کے جو ڈیٹ سیل ہیں یا جو بھی آپ کے پمپلس یا پھر جو بھی ایکنی ہوگیا یا جو محاسے ہوگیا وہ اس سے مر جاتے ہیں اب دیکھیں الیورا جیل کا کام کیا ہوتا ہے میں وہ جان لیتے ہیں سب سے پہلے الیورا میں انٹی بیکٹری اور انٹی انفلامیٹری گڑھ ہوتے ہیں جو محاسے کی سوجن اور لالی ماں کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں کیسے استعمال کریں ستاجہ الیورا کے پتے سے چہل نکال کر سیدھے پروائے بھی چہتر پر لگائیں اسے رات پر رات بھر چھوڑیں دیں اور محاسے صبح دھولیں اس طرح سے آپ اسے یوچ کر سکتے ہیں اب نمبر دو پر ہمارا آتا ہے سہد اور دالچینی اب اس کا کیسے یوچ کریں دیکھیں سب سے پہلے سہد اور اس کا کام کیا سب پہلے ہی جان لیتے ہیں سہد میں انٹی بیکٹریل گڑھ ہوتے ہیں اور دالچینی میں انٹی مائکرویل گڑھ ہوتے ہیں جو محاسوں کو دور کرنے میں سائق ہوتے ہیں اب دیکھ کیسے استعمال کریں دو چمز سہد اور ایک چمز دالچینی پاورڈر کو ملا کر پیشٹ بنائیں اسے چہرے پر لگا کر دس سے پندے میٹ تک رکھیں اور پھر گنگونے پانی سے دھولیں مدد رات کو لگا سکتے ہو یا پھر دن میں بھی اس کا یوچ کر سکتے ہو دو چمز سہد اور ایک چمز دالچینی کا پاورڈر کا پیشٹ بنائیں تھوڑ سا پانی ڈال کر کے اور اسے دس سے پندے میٹ چھوڑنے کے بعد اسے گرم پانی سے دھولیں اس سے آپ کا چہرے پر جو محاسے وہ نہیں دکھائی دیں گے اب نمبر تین پہ آتا ہے ہمارا ٹی ٹری اوئل اب دیکھیں ٹی ٹری اوئل کا کام کیا ہوتا دیکھیں ٹی ٹری اوئل میں انٹی بیکٹریل گڑھ ہوتی ہیں جو محاسوں میں ہونے والے بیکٹریل کو معنی میں مدد کرتے ہیں اب اس کا استعمال کیسے کریں دیکھیں استعمال کر سکتے ہو آپ ایک دو بوند ٹی ٹری اوئل کو ناریل تیل یا پانی میں ملا کر سیدھے محاسوں پر لگائیں اس سے رات بھر چھوڑ دیں اسے جو ہے رات بھر چھوڑ دیں صبح دھوئے لیں دھیان دیکھ کی اسے بینہ ملائے سیدھے تو اچھا پر نہ لگائیں کبھی بھی آپ اگر آپ ٹی ٹری اوئل کو لگاؤ تو بینہ یا تو آپ آپ کو ملانا ہے ناریل پانی میں یا کسی بھی پانی میں ملانا نورمل پانی میں جب ہی آپ اس کو لگائیں ڈائریکٹ آپ اس کا جو استعمال نہ کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے محاسے کے لیے ختم کریں بلکہ کہیں آپ کی چہرے کو بیکار نہ کر دیں تو خاص طور پر یہ بات آپ کو دھیانا ہے ٹھیک ہے اب نمبر تین پہ ہمارے لیتے ہیں یہ اب دیکھیں ہم نمبر چار کو جان لیتے ہیں ہمارا نمبر چار کیا ہوتا ہے دیکھیں نمبر چار پاتا ہمارا حلدی اور چندن کا پیشٹ بنا سکتے ہیں جیسے کہ حلدی تو آپ کو پتہ ہی کتنے فائدہ مند ہوتی ہے اور یہاں پر حلدی کے نام ہے حلدی اور چندن کا پہلے جان لیتے ہیں کیا کام کیا ہوتا دیکھیں حلدی میں انٹی سیپٹک گھن ہوتے ہیں اور چندن تو چکو تھندگ اور آرام دینے کا کام کرتا ہے اب دیکھیں اسے استعمال کیا تھے کریں حلدی اور چندن پاوڈر کو گلاب جل میں ملا کر پیشٹ بنائیں اور اسے محاسے پر لگائیں دس سے پندر میٹ کے بعد گنگنے پانی سے دھولیں آپ ان دونوں کا چندن کا اور حلدی کا دونوں کا ایک پیشٹ بنا کر اسے لگانا ہے اس کے بعد دس سے پندر میٹ بعد دھو گئے تو آپ کے چہرے پر جو محاسے ہیں وہ دھیمیدی میں دکھائی دینے کم ہو جائیں گا اور ایک ہفتے بعد آپ کا چہرہ اچھا دکھائی دینے لگے گا اب یہاں پاتا ہے نمبر پانچ پر نمبر پانچ پر آتے ہیں ہمارے نیم کے پتے سب سے پہلے آپ کو بتا ہے افاد ہے کسنا ہوتا ہے تو سب سے پہلے جان لیتے ہیں کہ نیم کے پتے کو کام کیا ہوتا ہے دیکھیں نیم میں انٹی بیکٹریل اور انٹری انفلامیٹری گن ہوتے ہیں جو توجہ کے سنکرمن اور سوجن کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اب دیکھیں اس کا استعمال ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں نیم کی پتیوں کو پیش کر بنائیں اور اسے سیدھے محاسوں پر لگائیں سوکنے پر پانی سے دھولیں آم نیم کے پتوں کا بولا ہوا پانیوں بھی چہرے پر ٹونر کی طرح استعمال کرتا ہے مطلب کہ آپ کو گرم پانی کا نیم کا جو گرم پانی وہ بھی ایک اچھا کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب نمبر چھے پر آتا ہمارے نمبر چھے پر آتا ہے دہی اور بیسن کا آپ ایک لے بنا سکتے ہو جیسے کہ اب ان دونوں کام کیا ہوتا ہے پہلے یہ جان لیتے ہیں دہی اور بیسن کا سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں بیسن اور دھائی ملا کر لگانے سے توچہ کی گھرہی سے سپائی ہوتی ہے اور اتھرک تیل کو نیمیتر کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں اس کا استعمال کیسے کیا کرتے ہیں دو چمچ بیسن میں ایک چمچ دھائی ملائیں اور اسے چہرے پر لگا کر دس سے پندر میٹ کے بعد کے لیے چھوڑ دیں پھر پانی سے دھولیں بلکہ ایک دونوں کا ایک بھائی دو کا ریشو بنا کر کے اور پندر میٹ تک اپنے چہرے پر چھوڑنا ہے اس کے بعد کسی بھی تھنڈے یا تاجے پانی سے آپ دھو سکتے ہو اس کے بعد جو آپ کے بھی جو بھی محصے ہیں وہ آسانی سے ختم ہو جائیں گے اور کوئی بھی دکت آپ کو شہرے پر نہیں دکھا جائے گی اب دیکھیں نمبر ساتھ پر ہمارا آتا ہے سیو کا سرکہ آپ سیو کا سرکہ لے سکتے ہو جیسے آپ سیو کا سرکہ کا کام کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم جان لیتے ہیں اس کے بعد بتائیں گے کہ اسے اجتماع کیسے کرتے ہیں سیو کا سرکہ توچہ کی پی ایچ کو بڑھائے پی ایچ کو بنائے رکھنے میں مذہب کرتا ہے اور بیکٹریہ کو مانے میں بھی کام کرتا ہے ٹھیک ہے اب تو یہ آپ کی جو پی ایچ ہوتی ہے اس کو منٹر رکھتا ہے اور بیکٹریہ کو مارتا ہے اب یا اس کو اس اس کا جو ہے اجتماع کیسے کریں سیو کی سرکے کو پانی میں ملا کر ایک انوپہ تین پر چہرے چہرے پر کارٹن کی مدد سے لگائیں اور دس سے پانس سے دس منٹر چہرے پر لگاتے ہو تو آپ کے جو بھی محاسے ہوتی ہیں جو بھی آپ کی چہرے کی سیلس ڈیڈ سیلس ہوتی ہیں وہ نکل جائیں گی اور آپ کا چہرے ایک ہفتے کا اندر زندر آپ کو جو محاسے ہوں گے وہ آپ کو کلینی بلکل صاف دکھائے دیں گے اور کوئی بھی دکت آپ کو نہیں دکھائے دے گی جس سے کہ آپ کو کوئی پرسانی نہ ہو اب دیکھیں نمبر آٹھ پر آتا ہمارا سنترے کا چھلک ہے اب یہ بھی دیکھ کس کام آتا ہے دیکھ سنترے کے چھلکیں پھینک دے تو ایسی اس کا بھی ایک اچھا کام ہے پہلے جانے تا ہے کہ اس کا کام کیا ہے سنترے کے چھلکے میں بیٹامین سی اور انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں جو توچہ کی گہرائی سے صفائی اور چمک لانے میں مدد کرتے ہیں اب دیکھیں اس کا استعمال ہم کس طرح سکھ کر سکتے ہیں سنترے کے سوکے چھلکوں کو پیس کر پارڈر بنا لیں اور اسے گلاب جل میں ملا کر پیشٹ بنا چہرے پر لگائیں اور پندرے میٹواد دھولیں مذہب کے ایک پیشٹ بنا کر کے سوکے پتوں کا اور اس کے بعد اپنی پیشٹ اپنی چہرے پر لگا سکتے ہو اس کے بعد جو ہوتے دھون گئے تو اچھا خاصے اس کا دکھائی جل دیکھنے کو ملے گا اب نمبر نو پر آتا ہمارا کھیرے کا رش اب کھیرے کا رش کے ہوئے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم کھیرے کھاتے ہیں اس کا بھی کام آتا ہے اب دیکھیں کھیرے کا کام کیا سب سے پہلے کھیرے کھیرے کے رش کا کھیرے میں توچہ کو سامت کرنے والے گھن ہوتے ہیں اور یہ ہے آترک تیل کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے اب اس کا استعمال کیسے کریں کھیرے کا رش نکال کر چہرے پر لگائیں اور دس پندر میٹواد کے بعد دھولیں پچھا ڈائریکٹ آپ کھیرے کا رش نکال کریں اور ڈائریکٹ چہرے پر لگائیں اس کے کو بات بتائیں گے کہ اسے استعمال کیسے کرنا پودینے کی پتیا توچوں کو ٹھنڈک اور آرام دے رہتی ہیں اور محسوں کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اب اس کا استعمال ہوتا ہے پودینے کی پتیوں کو پیش کر اس کا رش نکال کر اور دھیل سیدھے محسے پر لگائیں پی اندرے میٹواد دھولو گئے تو اس کا بھی اچھا خاص ہے آپ کو رجل دیکھنے کو ملے گا دس سے پندر دن میں ہی آپ کا چہرے ایک دم چمکنے لگا رو کسی پرکار کے کوئی دکت نہیں دکھا دے گی اب دیکھیں آپ نمبر گیار پر آتا ہمارا برف جس ہم کہتے ہیں آئیش اس کا بھی دیکھیں یہاں پر آپ لگا سکتے ہو یوز کر سکتے ہو جیسے کی برف سوجنے کو برف سوجن کو کم کرتا ہے اور روہم چھدروں کو سکڑتا ہے جس سے محسے کی تلالیمہ کم ہوتی ہے اب اس کا استعمال کیسا کریں دیکھیں ایک کپڑے میں برف کا ٹکڑا لیتے ہیں لے لپیٹیں اور اس کے کچھ منٹوں کے پر لیے محسے پر لگائیں ملے کے ایک بھوٹس کا ٹکڑا چہرے پر لگائیں اس سے کیوں گا آپ کے چہرے سند آپ کا چہرہ جو تھنڈا رہے گا آپ کی جو چھدریں وہ سکڑ جائیں گے اب دیکھیں ہاں پر ہم جانے تھے مہتے پونڈ کچھ مہتے پونڈ کچھ باتیں جس سے کہ آپ کے کوئی دکت نہ ہو ٹھیک ہے چہرے کو چہرے کو دن میں دو بھار گنگنے پانی اور مائلڈ فیس بھوٹس سے دھویں تیلی اور بھاری کریم کپ یوگ نہ کریں اپنی ڈائیٹ میں ادھک سے ادھک تاجہ پھل اور سبجیوں کا سیبن کریں اور پانی کی ماترہ بڑھائیں تناب کو کرنے کم کرنے کے لیے یوگ یا دھیان کریں کیونکہ تناب محاسق کا کارن بن سکتی ہے تو دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے رہی ہو تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کو اول پر پریس کر لائیں جیسے ہماری اگلی ویڈیو کے نوٹس میں آپ تک پہنچتے ہیں